گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نور اینڈ گوڈ ایوننگ میری تمام پیشنٹس میری بہنوں کو میرا سلام پہنچے لگٹر ہی لگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی اور دن اچھے گزر رہے ہوں گے خدا واند آپ سب کو بہت برکت دے اور آپ کو صحت مند رکھے آمین یسو مسیح کے نام میں آمین آج میں آپ کو بتاؤں گی پوسپارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے پوسپارٹم ڈپریشن جو ہے ڈیلیوری کے بعد کی ایک سیوئر کنڈیشن ہے کہ پیشنٹ جو ہے ہماری آفٹر ڈیلیوری وہ جو ہے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کے ذہنے پریشانی بہت زیادہ اسے ہو جاتی ہے آفٹر ڈیلیوری کے بعد جو دن آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیوری کے شروع کے تین ماہ یا چار پانچ ماہ ایسے اس کے ڈپریشن میں گزرتے ہیں اسے خود سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی ہے آپ کے کنسنٹریشن جو ہے وہ اچھے دور پر نہیں ہو رہی ہوتی کسی بات کے اوپر آپ کو لوگوں میں ملنا جلنا جو سوشل لائف ہوتی اس میں مشکل پیش آرہی ہوتی ہے آپ کو کبھی پیٹ درد ہوتا ہے کبھی کمر درد ہوتا ہے کبھی پورے جسم میں ہمیشہ درد رہتا ہے آپ کے ریلیشنشپس میں اپنے ہزبن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ فرق آ سکتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن جن کی یہ کنڈیشن ایسی جن کو ایسے سائن اور سمٹم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھر جو کنڈیشن ہے اس کو کہتے ہیں پوسپارٹم ڈپریشن کہ یہ ٹیلیوری کے بعد ایسے حالات کا سامنا مریض کو ہو رہا ہے وہ ذہنی دباؤ لے رہی ہیں تو بچے پہ بھی صحیح توجہ نہیں دے پاتیں اور اپنے اوپر بھی توجہ نہیں دے پاتیں کبھی سوچتی ہے کہ ہم پہلے زیادہ جو ہے پریگنسی سے پہلے ہم لوگ زیادہ اچھے لگتے تھے زیادہ خوبصورت تھے بعد میں جا کے جو ہے فیگر خراب ہو گیا ہے موٹاپا آ گیا ہے یہ ہو گیا ہے کبھی کبھی مریضہ کو جو ہے جو اس کی سیزر یا ڈیلیوری کے دوران ایسا کوئی پیش آیا ہو باقیہ کہ اس کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو یا اس کو بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو گیا ہو یا اوٹیاں بہت زیادہ آنے لگیں یا کچھ اس طریقہ اگر چکر آنے لگے اس کی آکسیجن کم ہو جائے اس کی سانس گھٹنے لگے دیورنگ سیزر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کسی پیشنٹ کے ساتھ کہ مختلف جو ہے کوئی بھی بات ایک ڈر اور خوف آپریشن کا آپریشن تھیٹر کا خوف یا بےوشی کے بعد کبھی کبھی کسی کا فورا جو ہے بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے تو پیشنٹ سے برداشت نہیں ہپا رہا ہوتا اس طرح کی کوئی بھی واقعہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے جو بعد میں جا کے پوسپارٹم یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد جو ہے ڈپریشر کی صورت میں سامنے آتا ہے تو جب ایسی کنڈیشن ہو رہی ہو تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جو ہے رجوع ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ جل سے جل اس کنڈیشن سے چھٹکارہ حاصل کریں اور یہ میں نے ویڈیو خاص طور پر آپ لوگ کے لئے ڈھونڈ کے نکال لی تاکہ آپ لوگ کو جو ہے تصویری صورت میں بیان کر سکوں اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دوائیاں بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کو تین طریقے سے علاج ہو سکتا ہے اس کا کہ آپ کو جو ہے جو ملے ایسا کوئی آپ کا ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بھی ایسا گھر میں انسان یا جس سے آپ کی اچھی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کو سمجھائے آپ کی بات آپ کو سنیں آپ سے شیئرنگ کریں آپ کی بات کو سمجھیں کہ آپ کو کیا پرابلم پیش آ رہے ہیں آپ اتنے جو ہے کیوں پریشان ہو رہی ہیں آفٹر ڈیلیوری اگر آپ کی کوئی یہ ذہنی پریشانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرے تو ضرور نکل سکتی ہیں آپ اس سے اور سب سے بڑھ کے خدا تعالیٰ سے تعلق اگر آپ خداوند کو ساست رکھیں گے اپنے تو یہ نوبت تو کسی اس بندی پہ آنے والی نہیں اور اگر کبھی آ بھی جاتی تو فوراں خدا کی طرف پہلے رجوع کریں اور اپنی جو ہے روحانی کنڈیشن کو بھی دیکھیں کہ آپ نے آپ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ لوگ دعا وغیرہ میں بھی جو ہے دعا نماز جو بھی کرتے ہیں اس میں ان کا اس میں بھی دل نہیں لگ پا رہا ہوتا عورتوں کا اور ادھر سے گھر کی فکر اگر دوسرے بچے پہلے سے ہیں تو ان کی فکر اور کہ کیسے اور اگر آپ جوب کرتی ہیں تو آپ کو وہ فکر وہاں عجیب سا آپ کو ہوتا ہے وہاں اگر آپ کو بیبی کو لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ ایک الگ پریشانی آپ کی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مختلف باتیں جو ہوتی پیشنٹ کو مختلف طریقے سے اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے یہ اس میں ایک جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت کہ ڈیلیوری کے بعد ہو سکتا ہے ڈیلیوری کے فوراں بعد بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر تین ماہ کے دوران میں ہوتا ہے یہ زینی دوباؤ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کی جو ہے کسی بھی بیماری کا exact cause نہیں پتا جلتا لیکن ہارمون لیول جو چینج ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہارمون لیول چینج ہوئے ہیں اور جو کچھ نور ہارمون لیول فیکٹر بھی ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں جلیوری کے بعد جو ہے باڈی کی چینج یا سوشل ریلیشنشپ میں اور بچہ ہر وقت آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کوئی سوچتے کہ اچھی ماں صاحبیت نہیں ہو سکوں گی اگر زیادہ تر ان عورتوں میں ہوتا ہے جو بیس سال سے چھوٹی ہوتی ہیں یا ایسی کوئی دوسری سبسٹنس کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے یہ بتایا گیا ہے کلچر کے لیاز سے شراب یا کوئی اس طرح نشہ وغیرہ چیک ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو اگر آپ پہلے سے مسئلہ تھا اور زیادہ اثر ہوتا ہے کبھی آپ کے دوران کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو یا آپ کوئی بیماری ہو یا آپ کے بہت پیارے کی وفات ہو جائے تب بھی یہ ساری چیزیں ڈیلیوری کے بعد پیشن پہ بہت اثر انداز ہوتی اور جس کی وجہ سے یہ بج بیمار ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو پہلے سے ایسی پریشان اور تینشن ہے وہ آپ کو پریشان اور کر سکتا ہے اگر آپ کی ڈیلیوری کے نہ امید ہوتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی نہیں ہے کبھی کبھی رونا بھی بہت آنے لگتا ہے اور کبھی بہت پریشان کبھی چیز کے بارے بہت زیادہ فکر مند ٹھیک ہے نین نہیں ہوئی کبھی بہت زیادہ سو رہی ہیں اور کبھی بہت کم سو چیز پہ دھیان نہیں رہتا کہ اس پہ کنس ٹریشن لیں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی لڑائیاں ڈیرریٹی ویلٹی مو جو ہے مو سو رہے ہوتے چڑ 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 پنا رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ انجوائی اس طرح نہیں کر سکتی جیسے پہلے کیا کرتی تھی مسل پین اور پیٹ درد اور پورے باڈی کبھی تو آپ بہت کم کھاتی کبھی بہت زیادہ کھاتی آپ کا دل چاہتے نہیں رہو کسی کمپنی میں دوستوں سے الگ رہے ٹھیک ہے آپ سوچتی بچے سے پتہ نہیں میرے کو کتنی ہے یہ اپنے بچے سے تعلق رکھنے مشکل پیش آرہی ہوتی ان سب بات کی بجا سے اور اس کی ڈائیگنوز کیا ہوتی ہے پھر ڈاکٹر سے جب آپ بات کریں تو ڈاکٹر آپ سے تمام تفصیلات آپ کی ہسٹری لے کے وہ معلوم کر لے گی کہ کیسے آپ کو کیا کیا مسئلے ہیں اور وہ بیماری تو اس کے ساتھ لاحق نہیں ہے کبھی سکین وغیرہ بھی کروانا پڑتا ہے کہ دماغ پہ بوچ کیوں ہو رہا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لیتی ٹریٹمنٹ اس کی کنڈیشن ٹھیک اگر کسی کو تھائراد کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر یہ کریں گی کہ سب سے پہلے آپ کی تھائراد والا مسئلہ کریں گی اس سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے دماغ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو منٹل ہیلتھ والے ڈاکٹر کے پاس بھی سکتے کریں ٹھیک ہے اس کو کیسے کیسے سائیکو تھرپی کرتے ہیں ٹریٹمنٹ یعنی کہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ دماغ کی طور پر اثر نہ لیں ٹھیک ہے آپ کی سب چیز ڈاکٹر جو ہے جو سائیک آلوڈجسٹ ہوتی ہیں ہر ایک بات پوچھے ہزبینڈ بھی آپ کے ساتھ ہو تو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ کو جو ہے اس کی گولیاں بھی دے سکتی ہیں یہ سیویریٹی پر کرتا ہے کہ کتنی زیادہ سیویر ہے آپ کی کنڈیشن ٹھیک ہے کچھ آپ بریس فیڈنگ میں دوائیاں لے سکتے ہیں کچھ نہیں لے سکتے دوائیاں تو وہ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گی ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ جو اچھا گائیڈ کریں گی آپ کے فائدے کے لیے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کبھی کبھی آپ کو ایک سے دوائیوں پر بھی لے جا سکتے لیکن میرا تو دوائیوں پر زیادہ نہیں جانا چاہیے آپ اپنی psychological condition خدا سے نزدیکی میں اور جو ہے اپنے گھر والوں کی مدد گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اسی سے صحیح ہو جائیں گیا ٹھیک ہے یہ ایک ٹیسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہے الیکٹرو کمپیوٹر ٹوگرافی جھڑکے بھی لگائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا